السلام علیکم آج ہم بات کریں گے انٹرلوپ کمپنی کے اوپر کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی تو اس لیے میں اس کو پہلے کر رہا ہوں انٹرلوپ کمپنی نے ابھی ریسنٹی آئی پیو کیا ہے اپنے خمپے فورٹی سکس روپیز پہ آئی پیو ان کا ہوا تھا اس کمپنی کے جو سی او ہے مسدق ذلکر نین صاحب ان کی میں نے دو انٹرویو سنے تھے کچھ مہینوں پہلے ایک انٹرویو انہوں نے لامز میں لیڈرز ایٹ لامز میں دیا تھا یہ گھنٹے کا انٹرویو اور تقیباً ڈیڑھ گھنٹے کا انٹرویو ان کا رویل پام میں ان کا سیمینار میں تھا تو میں نے ان کی ساری لائف سٹوری اور کس طرح یہ کمپنی نائنٹی ٹو میں بنی وہ ساری سنی بڑی انسپائرنگ اور بڑی انٹرسٹنگ یہ کمپنی ہے بڑی انیک بھی ہے نائنٹی ٹو میں ان لوگوں کا بلکل کوئی تجربہ نہیں تھا ٹیکسٹائل میں تو انہوں نے سنا کہ مصدق صاحب کے بھائی باہر سے پڑھ کے آئے تھے تو کوئی جوب پروسپیکٹ یہاں نہیں تھا انہوں نے سنا کہ ایک بہت اچھی نئی ٹیکنالوجی کی مشینیں آئی ہیں جو ہمیں لگانی چاہیے ہیں تو انہوں نے اس ٹائم اپنی ایک پروپرٹی بیچی جو کہ اس وقت تقریباً ایک کروڑ روپے کی بیچی جو کہ آج کے تقریباً دس ملین ڈالر بنتے ہیں ٹائم ایک کروڑ روپے میں میں نے ڈالر دیکھا وہ بارہ روپے تھا تو وہ تقریباً آج کے دس ملین ڈالر بنتے ہیں اچھی خاصی رقم بنتی ہے ڈیر ڈالر روپے آج کا بنتا ہے تو انہوں نے وہ پیسہ لگا کر مشینیں لگائیں دس پندرہ اور وہاں سے انہوں نے کاروبار کا آغاز کیا اور انہوں نے کمپنی کا نام رکھا انٹر لوپ یعنی کہ کمپنی کا نام کسی کے اوپر کسی بندے کے نام کے اوپر نہیں یعنی کہ گل احمد یا اس طرح کسی کے نام کے اوپر نہیں رکھا اور اس میں مسادق صاحب کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ کوئی سیٹھ کلچر نہ ڈیولپ ہو ہم اس کو پروپر ایک پروفیشنل کمپنی بنانا جاتے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا یہ پروفیشنل کمپنی میں بنیاد رکھنے والی کمپنی اب دو ہزار اٹھارہ تک آ کر یہ تقریباً ڈھائی سو ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتی ہے جو کہ تقریباً تیس عرب روپے کا یہ ایکسپورٹ کرتی ہے یہ کمپنی بناتی ہے صرف ایک چیز ملی بناتی ہے جرابے بناتی ہے ایک چیز بناتی ہے جرابے بناتی ہے اور یہ تقریباً آج کل ساٹھ کروڑ سال کی جرابے بناتی ہے دنیا کی ہر کمپنی جو آپ امیجن کر سکتے ہو ساری کمپنیاں اس کی کلائنٹ ہیں نائکی ہو گیا اور نائکی جو بھی اور کمپنیاں ہیں ایڈیڈاز وغیرہ وغیرہ ساری کمپنیاں وولمارٹ وغیرہ وغیرہ ان کے کسٹمر ہیں یہ کمپنی جو ہے بڑی اچھی جا رہی ہے ابھی بھی اس کی لاسٹ کورٹر کی گروتھ بہت اچھی ہوئی ہے اسپیشلی اب تو ڈالر ڈیپریشیٹ ہوا ہے تو تیس چالیس پرشنٹ کا تو انہیں اس کا پروفٹ ہوگا اس کمپنی کے دو جو پاکستان میں تین پلانٹ ہیں دو فیصلہ باد میں ایک لاہور میں مانگا منڈی کے پاس ہے وہ انہوں نے دوہزار گیارہ میں کوہے نور ملز لیمیٹڈ سے خریدا تھا اس کے علاوہ یہ بنگزہ دیش میں بھی ان کا پلانٹ ہے سری لنکا میں بھی ان کا پلانٹ ہے ابھی جب انہوں نے آئی پیو کیا تھا تو آئی پیو کے جو پیسے انہوں نے کٹھے کی ہیں چھے عرب روپیہ اس سے یہ لاہور میں ڈینم بنانے کی فیکٹری لگانا چاہ رہے ہیں ڈینم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جینز بنانے کے والے جو کپڑا ہوتا ہے اس کو ڈینم کہتے ہیں جینز کا پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں جینز کے لاہور میں ان کے کمپیٹر کرسچن بہو مان ہے اسگارڈ نائن ہے تو یہ چاہ رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ہم کافی زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور ان کا اپنا یہ بھی ٹارگٹ ہے انہوں نے ویجن وی ٹونٹی ٹونٹی رکھا ہے جس میں یہ جو ہے اپنی اجرابیں بنانے کی کپیسٹی کو بھی ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ڈینم بنانا بھی اور انہوں نے ڈیری فارم بھی ایک بنایا ہوا ہے جس میں دو تین ہزار گائیں ہیں لیکن وہ انٹرلوب لیمٹیڈ کے انٹر نہیں آتی وہ انہوں نے سیپریٹ ہولڈنگ کمپنی کے انٹر کر دی ہے تو اس کا اس شیئر سے لنک نہیں ہے تو یہ ڈیورسی فائے بھی کر رہے ہیں اور یہ بڑی پروفیشنلی رن کمپنی ہے یہ بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں خواتین کے لیے انہوں نے بہت سے بینیفٹس ہیں بچوں کے لیے بچوں کے لیے دیکیئر سنٹر ہے آپ بچوں کی پروفیش کے لیے ایک دو سال آف لینے کے بعد آپ واپس بھی آ سکتے ہیں کمپنی میں اس طرح کے بہت سے بینیفٹس ہیں انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ مینجمنٹ میں ہم نے ٹین پرسنٹ خواتین رکھنی ہے تو یہ کمپنی بڑی اچھی ویل رن ہے یہ کمپنی سکولز رن کرتی ہے ان کے بڑے اچھے ہیومن ریسورس پر فوکس ہے اس کمپنی نے پندرہ ہزار لوگ امپلائی کی ہوئے ہیں تو ابھی تک میں اتنا ریویو لے کے آتا ہوں باقی اس کا پارٹ ٹو شاید میں انقریب کروں بہت شکریہ